اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں رمضان سپیشل سپرنگ رولز بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ فلیور اس میں آتے ہیں چکن کا ویجیٹیبل کا بہت مزے دار یہ سپرنگ رولز بنتے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیسے بنتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ لگی گھنٹی کو پریس کر لیجئے گھنٹی پریس کرنے کا یہ فائدہ ہوگا میرا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کرے گا سب سے پہلے اس میں گھاجریں ڈالنی ہیں ایک کپ میں نے گھاجریں نہیں ہیں کھٹی ہوئی باریک کھٹی اور لمبی کھٹی ہوئی اس کو تین سے چار منٹ چار منٹ آپ نے دو چمچ آئل میں فرائی کرنا ہے اس کو تھوڑا سا نرم ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے بلکل بہت زیادہ نرم نہیں کرنا ہے ہلکی لکی کھڑی رکھنی ہے گھاجریں تین سے چار منٹ بعد شملا مرچ ڈالنی ہے وہ میں نے آدھا کپ ڈالی ہے لمبی کھٹی ہوئی اسی طرح سے دو منٹ اسے فرائی کرنا ہے پھر دو منٹ بعد اس میں ڈالنی ہے بندگو بھی بندگو بھی تقریبا میں نے وہ بھی ایک کپ ڈالی ہے شملا مرچ کی مقدار میں نے تھوڑی سے کم رکھی ہے اگر آپ چاہیں آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اتنی ٹھیک ہے ایک کپ بندگو بھی ڈالی ہے میں نے اس کو بھی دو منٹ فرائی کرنا ہے ساری سبزیاں جو ہیں وہ کھڑی رکھنی ہے گھلی بھی سبزیاں سپرنگ رول میں اچھی نہیں لگتی اور تقریبا ایک کپ ہی میں نے بوائر اور شرڈ چکن اس میں ڈال لوں گی میں سبزیاں تقریبا سیونٹی پرسٹ کو کھونی چاہیے ہیں ہلکی سی ہلکا سا کچھاپن اس میں اچھا لگتا ہے تو ایسے ہی سب چیزیں اچھی سے مکس ہو جائیں گے پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے چیز سب سے پہلے نامک ہزبزائی کا پھر کالی میش ڈالنی ہے ایک چھوٹی چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد اس میں ڈالنا ہے سویا سوس ایک بڑا چمچ میں نے اس میں سویا سوس کا ڈالا ہے اور پھر اب اس میں ڈالوں گی میں تھوڑے سے ہری پیاس کا ٹی وی ہری پیاس ڈال کے بس دو منٹ اسے فرائی کرنا ہے اور زبردست سا جو ہمارا سپرنگ رول کا مسال ہے وہ تیار ہو چاہے گا اس کے بعد یہ دیکھیں زبردست سا تیار ہو چکا ہے اب آتے ہیں فلنگ کی طرف سب سے پہلے دو چمچ آٹا لیا ہے میں نے اس پہ تھوڑا سا پانی ڈال کے تھک سا پیس پنا لوں گی یہ ہم نے جب رول کو جھوڑنا ہے اس کے لئے اس کو یوز کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تھک سا پیس بن گیا ہے اب آتے ہیں رول پٹی کی طرف میں نے اس طرح سے رکھوں گی جو میں نے مسالہ تیار کیا تھا پہلے درمیان سے فولڈ کرنا ہے پھر سائٹ سے اس طرح سے رول جو ہے آپ نے فولڈ کرنا ہے جو آٹا ہم نے تھک سا پیس پن آکے رکھا تھا آٹے کا وہ لگانا ہے اس کے اوپر اور اس کے بعد اس سے بند کر دینا یہ اچھے سے جوڑ جائے گا اس طرح سے باقی طبام رول میں تیار کر لوں گی اور یہ دیکھیں اسے میں کر رہے ہیں فرائے بڑے زبدت سے یہ آپ کے فرائے ہوں گے اس کا تو ٹیسٹ آئے گا نا ہر چیز کا الگ آئے گا گاجر کا پندگوپی کا شبلہ میچ کا چکن کا سب کا الگ الگ ٹیسٹ آئے گا اور یہ بہت مزے کے لگیں گے آپ اپنے رمضان میں اس کو فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اور افتاری میں اس کو انجوائے کیجئے گا موسیقی